السلام علیکم دوستو آج کا ٹوپک ہے اچھا سوچیں پوزیٹیو تینکنگ پتہ ہے دوستو دنیا میں وہ لوگ جو کسی بڑے مقام تک نہیں پہنچتے جو کوئی بڑی اچیومنٹ نہیں کرتے اور جن کا کوئی بہت بڑا کارنامہ اور کام نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے ان کی وہ سوچ ہی کارفرما نہیں ہوتی جن لوگوں کے بڑے کام ہیں جن کی بڑی بڑی اچیومنٹس ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامہ سر انجام دیئے اس کے پیچھے آپ کو ان کی بڑی سوچی ملے گی کیونکہ سوچ کی وجہ ہی سے ایجادات ہیں سوچ کی وجہ ہی سے زندگی کی آسانیاں اور آرام ہیں اب ہم اپنی زندگی کو کہاں تک لے جانا چاہتے ہیں اور جہاں تک لے جانا چاہتے ہیں تو وہاں کی سوچ شروع کر دیں تو وہاں پر پہنچ جائیں گے اگر آپ وہاں تک پہنچنے کا سوچیں گے نہیں تو کبھی بھی اس مقام تک پہنچ نہیں پائیں گے ہمیشہ اچھا سوچیں بڑا سوچیں کیونکہ بڑی سوچ کے فائدے پڑے ہوتے ہیں اور سوچ کو بڑا کرنے کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے اختیار میں بھی ہیں جن کے ذریعے انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے تو خود آپ کا سوچنا شامل ہے کیونکہ جب انسان سوچتا ہے تو اس کی سوچ بڑی ہوتی ہے جب وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی سوچ بڑی ہو تو اسے پتا جلتا ہے کہ اپنی سوچ کو کیسے بڑا کریں تو لہٰذا پہلے خود سوچیں اور اپنے چوبیس گھنٹوں میں کچھ نہ کچھ وقت سوچنے کا رکھنا چاہیے کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیں صرف سوچنے کے لیے دس سے بارہ منٹ صرف اس کام کے لیے رکھ دیں اور صرف اپنے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ کر دیکھیں اپنے زندگی کے بارے میں ماضی کے بارے میں مستقبل کے بارے میں تو آپ یقین کریں کہ ایسی ایسی فریش انرجی ملے گی آپ کو کہ مزہ آ جائے گا فریش ہو جائیں گے ایسے ایسے آئیڈیاز آئیں گے آپ کو کہ حرد ہوگی کہ واقعی یہ ہو سکتا ہے یہ میں کر سکتا ہوں یہ یہ میں کروں گا تو یہ ہوگا تو تھوڑا سوچنے کی عادت ڈالیں پتہ ہے دوستو دماغ کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ اس سے بڑی مشین دنیا میں آج تک نہیں بنی سوچ کی دنیا کے ماہرین جو کہتے ہیں اگر آپ کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو آپ رات کو سونے سے پہلے اگر اس چیز کے اوپر تھوڑا سا غور کر کے دماغ کے حوالے کر دیں ساری رات دماغ خود بخود اس کے اعتبار سے کام کرتا رہے گا اور آپ کو صبح تک اس کا حل مل جائے گا مثال کے طور پر اگر آپ کا کبھی تجربہ نہیں ہوا تو آپ اپنے دماغ کو یہ ہدایت دیں کہ مجھے صبح اتنے مجھے جگہ نہ ہے تو آپ کا جو دماغ ہے وہ بالکل قلق کی طرح اس وقت اللہ رم بجھا دے گا اور آپ کو جگہ دے گا یہ ایک عام سی پریکٹس ہے ویسے تو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے مگر یہ پریکٹس آپ کو بالکل فوکس کے ساتھ کرنے ہوگی اور فوکس کے ساتھ سوچنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ پلان کے ساتھ سوچا جائے باقی سب خیالات کو سائٹ پر کر کے صرف اپنے مقصد کی سوچ پر فوکس کریں اکثر لوگ عیسیٰ کرتے ہیں کہ اسی فیصد سوچتے ہیں بیس فیصد عمل کرتے ہیں اس کو الٹا کریں بیس فیصد سوچیں اور اسی فیصد عمل کریں تو فوکس سیٹ ہو جائے گا کیونکہ سوچ جب تک سوچ ہے تب تک یہ اتنی فائدہ مند نہیں ہو سکتی جب تک سوچ کو کسی پلان کے اندر تبدیل نہیں کریں گے تب تک وہ عملی طور پر ہونے کی طرف نہیں آ سکتی تو لہٰذا سوچ کو آپ پلان میں تبدیل کر لیں ورنہ سوچ جو ہے محض آپ کے خیالات ہیں اس سے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اس لیے ہمیشہ اچھا سوچیں بڑا سوچیں مصبت سوچیں زندگی میں جو تبدیلی آپ چاہتے ہیں وہ آنا شروع ہو جائے گا شکریہ